میں فرس سیمسٹر کی سٹوڈنٹ ہوں میں ڈگری کاللیج گول میں پڑھتی ہوں ہمیں یہاں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں ہماری بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے ہم آئی ٹی آئی کی بیلڈنگ میں جو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک ہال جو ہے بڑا ملا ہے ہم اسی میں کمپورنائز بہت کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نیا والا کاللیج ہے اس کو جلدی سے جلدی تیار کیا جائے تاکہ ہمیں اچھی تعلیم حاصل ہو سکے اور ہمیں یہاں بلکل فیل نہیں آتا ہے کہ ہم کسی کاللیج میں پڑھ رہے ہیں بلکل بھی ہمیں وہ فیلنگز نہیں ہیں ہم کسی کاللیج میں ہیں ایسا لگتے ہیں وہاں سے آئے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں ہمارے کاللیج کو جلدی سے جلدی تیار کیا جائے 2023 ہے لیکن آج بھی یہاں پہ کاللیج کی بلڈنگ جو کمپلیٹ نہیں ہے بچے دو کمروں میں تین چار کلاسیں لگ رہی ہیں وہ بھی صرف آرٹ سٹریمز ہے میڈکل سٹریم یہاں پہ ہے نہیں تو وہ سارا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس کی وجہ سے ہے کہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہے اور آپ پینسہ تو آیا ہے آپ خود بھی دیکھو کہ وہاں پہ کی بلڈنگ ونی تو ہے لیکن کمپلیٹ انہیں نہیں کی ہوئی ہے ابھی وہ بلڈنگ ہینڈول بھی نہیں کی ہوئی ہے لیکن تب بھی وہاں پہ دیکھو گیا آپ کی بلڈنگ ملت وہ بلکل اکھڑ گیا اس کا سیمت تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے اس پہ جلدی ہونا چاہیے یہاں پہ ادمیشن کو اس پہ نظر دکھتنی چاہیے جلدی جلدی کیونکہ بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں یہاں سے باہر جانے کے لئے کچھ نہیں کر پاتے ہیں 2019 سے ٹیل ڈیٹ یہاں پہ کلاسیں نہیں لگی کیوں نہیں لگی کلاسیں کیونکہ وہاں پہ کالیج کی بلڈنگ دی ہے وہ بلڈنگ ابھی تک اپرو نہیں ہوئی کیوں نہیں اپرو ہوئی کالیج کی بلڈنگ اپرو نہیں ہوئی کیونکہ وہ ٹھیکے دار نے چوری کی ہے وہ کون ٹھیکے دار ہے جس نے چوری کی اور اس کو ایڈمیسٹریشن کی کون لوگ ہیں جو اس کو شیلٹر کر رہے ہیں اس کو بلیک لسٹ کریے یہاں پہ اگر کالج دیا ہے آپ نے تو کالج چلانے کے لئے دیا ہے آپ کو یہاں پہ اے پی آ رہا ہے تو آپ اے پی کو بلاتے ہی نہیں ہیں جب اکیڈمک ارینجمنٹ جب اکیڈمک ارینجمنٹ جمہو یونیسٹی سے پینل ان کو ڈیسائیڈ کر کے بھیجتا ہے یہاں پہ وہ بولیں گے نئی جی چلو اکیڈمک ارینجمنٹ سے سائنس سٹریم سے کیا کریں گے جب بچے ہی نہیں ہیں تو بچے ایڈمیشن تب ہوگی نا جب وہاں پہ بلڈنگ میرا صرف یہ سوال ہے کہ وہ بلڈنگ بنے ہوئے کتنا ٹائم ہوا جو بچے سفر ہو رہے ہیں ایڈمیسٹریشن سیکشن کس چیز کا دھیان رکھ رہی ہے وہ بلڈنگ ار اپروڈ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو ٹینڈر بلیک لسٹ کریے اور اس کو پینلٹی ڈالیے پینلٹی ڈال کے بلڈنگ کو دبارہ سے بنوائیے اگر وہ جگہ آلات ہوئی ہے کس کے لئے ہوئی ہے کالیج کے لئے ہوئی ہے آپ آئیٹ میں کیوں مرج کر کے رکھاوا کچھ سمیں کے لئے چلانے کے لئے تو یہ کون سار کوئی ٹائم بونڈ اس میں کیجئے بچوں کو جو سفر ہو رہے ہیں اتنے بچے ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں صرف فارمولٹیز ہو رہی ہے ان کو اپنا ٹائم ٹیبل منیج نہیں کرنا جو پرمنٹ فیکلٹیز ہیں چھے میمبر ہیں وہ لاک سے دیڑ لاک سیلیر لے رہے ہیں ان کو کیا دکت ہے لیکن بچے صوبہ دس بجاتے بارہ بجے وہاں سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہمارا دیری کالیج یہاں دوزاد گیارہ میں سنچن ہوئا تھا اور اس کے بعد دوزاد تیرہ چودہ سے کالیج کی بیلڈنگ کا چام چل رہا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ سنچڑوں بچے جو کہ آئیٹی آئی بیلڈنگ میں چل رہا ہے اور وہاں پہ صرف دو روم ہیں ان کے پاس ایک پرنسپل روم ہیں اور دو کلاس روم ہیں جبکہ وہاں پہ ہمارے اس وقت پھرسٹ یار سیکنڈ یار اور تھرڈ یار کی کلاسیں چلتی ہیں جن کے سیشن آجے وہ سیمسٹر سسٹم ہے اور ڈیفرنٹ سیمسٹر میں کلاسیں چل رہی ہیں لیکن ابھی تک کالیج بیلڈنگ کا کام شروع بنکمل نہیں ہوا جبکہ تیرہ چودہ میں شروع ہوا ہے اور دس سال لگ بچ ہو جئے اور وہ بیلڈنگ ابھی وہاں کی وہاں پڑھی ہوئی ہے اور ہمارے بچے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی جو ہے یہ کالٹی ایڈیٹیشن نہیں ہے یہ صرف کانٹیٹی ایڈیٹیشن ہم دے رہے ہیں بچوں کو لیکن جو ہمارا مدہ تھا یا اس لورمنٹ کا مدہ تھا کہ بچوں کو کالٹی ایڈیٹیشن دینی ہے وہ کالٹی ایڈیٹیشن کہیں پہ دکھتی نہیں ہے کیونکہ دو کلاس روم میں کتنی کلاسیں ہو سکتی ہیں یہ آپ تدھی اندازہ کر سکتی ہے اس لگی ایڈیٹیشن سے اور ہمارے ڈسٹٹ ایڈیٹیشن سے بھی اور ایڈیٹیشن ہائر ایڈیٹیشن دپارٹمنٹ سے بھی کہ اس ہمارے ڈیری کالیج لول کی جو بیلڈنگ ہے اس کو جلدی سے جلد مطمل کیا جا